اسلام علیکم ویرو کی آل چال ویرو آجی دی قطع دے اندر اسی سن سنگھ مسکین ہونا کو جانا گے کہ سب قدرت دا ہی کھیل ہے ویرو چال کے قطع سنو نیا دیس دیوار جانے خالصہ وائی گروجی کی فتح لڑی بار جو آپ وچار سرون کر رہے ہو انا چار پوڑیاں دیچ قدرت دی وچار ہے قادر دی پیچان قدرت تو ہونی ہے کرتے قدرتی مشتاک ہی کرتے میں قدرت نو دیکھ کے تیرا عاشق ہویاں تینو بیکھن والا بنیاں تینو سمجھن والا بنیاں نانک سچدہ تار شناخت قدرتی وہ جو سچا ہے وہ جو داتار ہے صاحب کے دن میں نو اس دی شناخت ملیے قدرت دے چھو قدرت کرتے دی کرت ہے تی کرت تو پتا چل دائے کرتا کتنا مہان ہے تو یہ جڑیاں چار پوڑیاں نے چارہ دیچ کرتے دی کرت دا ذکر ہے پہلی جڑی پوڑی ہے وہ دی شاہب کے انہیں ایک قواب تو پساؤ کر کے سارا پسارا کر کے اس قادر نے قدرت دائے کھیل رچایا ہے کرت اتنی مہان ہے اتنی وڈی ہے کہ کرتے کے کرنے نہیں بچار انہیں جو کیتا ہے اس نے جو بڑایا ہے وہ ساری دی ساری بچار نہیں ہو سکتی گنت دیچنے آمدہ وہ دی ساری کرت گنے نہیں جا سکتی ناپی نہیں جا سکتی تولی نہیں جا سکتی تو اس قدرت تو پتا چل دائے اس کرت تو پتا چل دائے وہ کرتا کتنا مہان ہے دھنگو نانک دیب جی مہاراج تی صاف کہرنے کرتے قدرتی مشتاق نانک سچ دادار شناخت قدرتی اے سچے اے دادار میں تیری شناخت کی تھی قدرت دیچوں ویسے قدرت دا لمبا چوڑا وستار آسا دیوار دی سلوکاں جو گرنانک نے بڑا کیتا ہے وسماد ناد وسماد وید وسماد جی وسماد وید اتنے تران دا ناد اتنے تران دیاں آوازاں پنچیاں دی آواز پشوان دی آواز منکھاں دی آواز تران تران دی آواز بدلان دی گرجن پمن دی شان شان پانی دا کل کل چاروں پاس اتنیاں آوازاں صحف کے دن میں بسماد ہو جاناں وسماد وید اتنی تران دی ودیاں اتنی تران دا گیاں شاسترکار چونسٹ تران دی ودیاں من دے رہے مول روب دیچ انہ نو تقسیم کر دینے تین حصیاں دیچ پدارت دا گیاں کلا دا گیاں پرماتمہ دا گیاں پھر انہ تن تران دے گیاں نو چونسٹ روپان دی چمن دے ایک تران دی کلاتے ہیں نہیں اور کسے ایک کلا دیچ بھی پورا نپن ہونا بڑا اوق ہے جو مصور ہے جو چترکار ہے وہ کوئی چنگا کبھی نہیں آن دا اور چنگے کبھی کتائی چنگے سنگیدکار نہیں دیکھے گئے اور چوٹی دے سنگیدکار کتائی چوٹی دے کبھی نہیں آن دے زندگی سیمت ہے سمجھ سیمت ہے شکتی سیمت ہے کلا تے کئی تران دی ودیا تے کئی تران دی کسے ایک پہلو دے چی منوک نپن ہو سکتا ہے برہمند تے بہت وڑا ہے اے پینڈوی بہت وڑا ہے اے سواسطے میں دیکھ دا ہاں ایک ایک انگ دے سپیشلسٹ پیدا ہو رہنے کوئی آئی سپیشلسٹ ہے کوئی برین سپیشلسٹ ہے کوئی ہارڈ سپیشلسٹ ہے کوئی ڈینٹسٹ ہے ایک ایک انگ مہان ہے تو کوئی آئی سپیشلسٹ داوے نال نہیں کہہ سکتا اکھاں بارے جو کچھ میں جاننا ہاں یہ اخیر لی گلے اس تو گے کوئی جانگاری نہیں ایک اکھوی اتنی مہان ہے اگر گیرائج جاؤ گے تے منوک بسماد ہو جائے گا سریر بے اتنے گینی سریر شاستری اور ایک کئی حصیاں دیچ ونڈے جاندے نہیں کوئی اکھاں بارے جاندے کوئی کنہ بارے کوئی دندہ بارے جاندے کوئی دماغ بارے کوئی دل جو ہے دل بارے جاندے کہنے تو مراد برہ منڈ بہت وڈا ہے صاحب کنے نے ہے قادر میں تے وقت دی ہوئی پمڑنوں ویک کے بھی بسماد ہو جانا وسماد پاں وسماد پاڑنے وسماد اگنے کھیڑے ویڈاڑنے پربو ہوا نو ویک کے میں بسماد ہو جانا پانی نو ویک کے میں بسماد ہو جانا حیران ہو جانا اور اے ترہ ترہ دے کوتک کر رہی اے اگنے اے اگ میں تے بسماد ہو جانا تیری ایک ایک کرت اتنے مہان ہے کہ انو پورا سمجھنا کٹھنے ہے تی جد کرت نو پورے طورتے جاننا کٹھنے تی کرتے نو کون جانے کرتے دی مہانتہ دا پتا چلدہ ہے اس دی کرت توں تو پہلی پوری دی کرت دی مہانتہ دا ذکر کر دینا ہے پھر پری پورا پرماتمہ دی کرت دی چلدہ یہ جو منکھ ہے یا شرف المقلوقات ہے اس زمین تے کیونکہ منکھ بھی ایک کرت ہے یہ پمن کرت ہے پانی کرت ہے اگنے کرت ہے سورج چند تارے کرتنے زمین کرت ہے آسمان کرت ہے پشو پکشی کرتنے تو منکھ بھی کرت ہے کرتا تھے ہیں نہیں منکھ بھی کرت ہے یہ جیون سانو داندچ ملے اکھاں سانو داندچ ملین ادی دین ہے اے دند اے ہتھ پیر منو بھی گیانک کہنے جیڑی چیز مفدچ مل جائے منکھ اس دی کوئی بہتی قدر نہیں اس جیون دی منکھ نہیں قدر کرتا پر اس جیون دی محنط کر کے جو کچھ منکھ نے کٹھا کیتا ہے وہ دی قدر کرتا ہے کیونکہ وہ محنت کر کے کیتا ہے جیون دے مفدچ ملے ہیں ہتھانال پیرانال دل نال دماغ نال جو کٹھا کیتا ہے محنت کر کے ادی تے قدر کرتا ہے پر جس نے دل دیتا دماغ دیتا ہتھ دیتے پیر دیتے مفدش ملے نے عیدی کی قیمت چکائی ہے عیدہ کی معافظہ دیتا ہے عیدہ کی مل دیتا ہے منخ جیون دی قدر نہیں کرتا جیون نے جو محنت کیتی ہے جو مشکت کیتی ہے اور محنت مشکت کر کے جو سنگرائے کیتا ہے وہ دیتا ہانی ہو جائے چوٹ لگ جائے نقصان ہو جائے بڑا اکھا ہوں دا ہے دکھی ہوں دا ہے اک اک سواس بڑا قیمتی ویرت جا رہے ویرت جا رہے قدی افسوس نہیں دھنگرو گووین سنگھ جی مہاراج نے ایک دن بھائی سا بھائی نندلال تے پرشن کیتا ہے بے پرکھا تم کدی کوئی ایسا کرم کیتا ہے کہ کر کے پشمان ہویا ہوئے تم پششات آپ کیتا ہوئے زندگی کوئی ایسی اکرت ہوئی ہے تیرے کو تم کر کے بہت پچتایا ہوئے تم کر کے بہت دکھی ہویا ہوئے اس دا تینوں بہت افسوس ہویا ہوئے آپ سن کے حیران ہوگئے پائی صاحب ہتھ جوڑ کے کہنے نے پادشاہ ایسی کرت میں تھا روز ہو جاندی ہے بہت آدھ دیچ ہو جاندی ہے ادھے تو زیادہ دن پھر میرا پششات آپ افسوس دیچ لنگ دائے پائی صاحب بائی نندلال ایک دفعہ تیسد گروہ بھی حیران ہو گئے ہیں تیتھوں ایسی کوئی کرت ہون دیئے اور بہت آدھ دیچ ہون دیئے اور تو افسوس بھی کر دیں کیے ایسا تھی ہے پائی صاحب جی دواق میں تھوڑی سامنے رکھا وائے برنفسے کے بےہودہ گویست الغیاز از غفلتے ماں الغیاز اے میرے پادشاہ جیڑا دم پربودی یاد تو بنا لنگ جاندہ ہے اس گزرے ہوئے دم دا میں نو افسوس بڑھاؤن دا پس شاہ تاک بڑھاؤن دا کہ میں کسی قیمت نال بھی اس دم نو لیا نہیں سکتا وہ ویرث چلا جاندہ ہے آجائیں چلا جاندہ ہے دم تے مفدش ملینے جیون تے مفدش ملینے ہت پیر تے مفدش ملینے اور اِنہ ہتھاں پیرانے اِنہ دمانے اس جیون نے جو محنت کر کے سنگرے کیتا ہے منقصدی قدر کرتا ہے اوہ دچ گھاٹ پہ جائے افسوس ہو جاندہ ہے دم روز گٹ دے جارین کوئی افسوس نہیں چن چن عود بے آتا ہے پوٹے گھاٹ جاؤ پانی خیر مختصر میں ارز کرا کرتے دی کرتے دے جاؤں منق اشرف المخلوقات ہے لیکن صاحب کہندے نے یہ منق بھی دو حصے ہیں دچ تقسیم ہوندے نے چانن پکھ دیچ ہنے رے پکھ دیچ پشو سارا ہنے رے پکھ دیچ جی رے ہے پنچھی ہنے رے پکھ دیچ نے بنسبتیوی اندیرے تھے باؤ اگیاں دیچ ہے اگیاں مانسک تلدہ اندیرہ ہے اندکار ہے کل جو پوڑیاں اپنے سرون کیتے میں تھوڑا جیاں دور آ رہے ہیں اسنکھ مورک اندکار جیون اندکار مئیس اندھیرہ قریبن قریبن ایک کو جی ہیں اندھیرہ چھ پشو جی رہے ہیں اندھیرہ چھ منک جی رہے ہیں مانسک تلدہ دوں میں ایک کو کچھ نہیں کوئی فرق نہیں ہے روشنی چھ فرق ہوند ہے چاننی رات ہوئے گی پھر دن ہوئے گا پھر دن دیچ بھی دوپیری ہوئے گی پرباحت ہے سندیہ دا سمیں پھر نرول نرپکش سورج ہے تو میں ارس کران کوئی اس طرح جیمدہ جیمے چاننی رات ہلکی ہلکی چاننی ہو گئی ہے کچھ سمجھ پہ گئی ہے کچھ دسن لگ جائے ہے کچھ جیون دی اہمیت دا پتا چل گئے ہے کچھ گرو دے شبدان دے راستہ پتا چل گئے ہے کچھ دھرم دا تھوڑا بہت بہت ہو گئے ہے پر بہتا نہیں مٹھی ہلکی جیان روشنی پر کسی دی زندگی تے پرباحت ہو گئی ہے دن ہو گئے ہے چاننہ ہو گئے ہے پر کسی دی زندگی تے این بھری دو پیری پورا چاننہ ہو گئے ہے پھر کچھ تے ایسے بن گئے جو میں سورج پرماتمہ ہی ہو گئے سورج ہی ہو گئے پرماتمہ برگے ہو گئے چاننے جو فرق ہے یہ جتنی تھے روشنی ہیں اور کی تی جا سکتی ہے اور وہ دایا جا سکتا ہے اندھیرہ ایک کوئی جیان ہے اندھکار دچ پشو جی رہے ہیں اندھکار دچ بنسبتی جی رہی ہیں اندھکار دچ اگر منک جی رہے ہیں تو مانسک تلتے منک پر پشو اچ کوئی انترہ نہیں ہو گئے کوئی انترہ نہیں ہو گئے رنگ روپ دا انترہ ہو گئے تھوڑا جیا رہن سین دا انترہ ہو گئے مانسک تلتہ کوئی انترہ نہیں دھنگر ورجن دیو جی مہاراہی دا ایک سنسکریتی سلوک آپ فرمان کر دینے ادھیان بسنن سنسارن سنبندی سوان سیال کھرے اے بندے تینوں پتہ تیرے سنبندی کون نے اچیت منکھان دے سنبندی کون نے گرو ورجن دیو جی مہاراہی ساڑے سنبندیاں دی جانکاری کرن دینے تے سنبندی اسنوں کے اندھنے جسنال سنبند ہے تے سنبند دو ترہ دے دینے جسنال وچار میل کھان دینے جسنال طرز زندگی میل کھان دی ہے جسنال سوچنی میل کھان دی ہے سنبند تے جسنال خون میل کھان دا ہے سنبند پشودی طرز زندگی نال بہت سارے منکھان دی طرز زندگی میل کھان دی ہے پاہ میں خون میل نہیں کھان دا رنگ روح میل نہیں کھان دا نسل میل نہیں کھان دی صاحب کے انہیں ادیان بسنن سنسارن سنبندی سوان سیال کرے اے اچیت منق پتہ ہے تیرے سنبندی کون نے سوان کتے گستاخی معاف شبد ہے سنسکرٹی سلوک ماللہ پنجوان گروہ ارجن دیو جی نا ہوں دے بولتے میرے کل کہن دی ہمت نہیں سی سنبندی سوان سیال کرے کون نے تیرے سنبندی کتے سیال گدڑ کھرے کھوتے اے سنبندی تی جیسی کہیے ہے گروہ ارجن دیو جی تی سڑی تو ہی نہ یہ تی منق تا دی تو ہی نہ منق اشرف المخلوقات منق اس درتی دا سدار چنگے بھلے نے ساڑے سنبندی میں پھر ارج کرنا سنبندی دو طرح نے اکتے جنانال خون میں لکھان دے او پر نالیاں تن نے نان کے داد کے سورے اے کوئی خاص نہیں ہے ایک او جنانال وچار میں لکھان دے سوچنی میں لکھان دی ترز زندگی میں لکھان دی ایک او نے سنبندی اکنال میرا سباو میں لکھان دے او سنبندی ہے اکنال میرا خون میں لکھان دے خون درشتہ ہے سباو تے نہیں ملدہ او دے نال میرا سباو تے نہیں ملدہ میرے ویچار تے نہیں ملدے میری سوچنی تے نہیں ملدی خون میں لکھان دے نان کیاں چھو بے گا داد کیاں چھو بے گا سوریاں چھو بے گا میل کھاند ہے پر صبحوں میل نہیں کھاند ہے اشریر دا سنون مانسک سنون اندرونی سنون اصلی سنبندی ہو ہے جس نال من میل کھاند ہے جس نال اندرونی دنیا میل کھاند ہے بس اوئی سنبندی ہے باقی نہیں ہے باقی سب کم چلا ہونے باقی سب ٹھوس موٹا رشتہ ہے خون دا رشتہ کوئی خاص نہیں ہے میں شاید آپ جیدے سامنے کئی دفعہ عرض کیتی ہے خون تے پرہلاد ہر ناکش دا ایک کوئی سی پیو پتر ایک دوجہ دے جانی ویری خون شاہ جہاں تے اورنگ زیب دا ایک کوئی سی اورنگ زیب نے اپنے پیو نو جیل جبایا ہر ناکش نے اپنے پتر نو جیل جبایا اورنگ زیب نے اپنے پیو نو تڑپا کے مارے ہیں ہر ناکش اپنے بچے نو تڑپا رہے ہیں خون دا رشتہ کی ہوندہ ہے کچھ بھی نہیں ہوندہ ہے پھر آب اراد اجتنازے دیکھے گئے ہیں مقدمے بازی دیکھی گئی ہے لڑائی جگڑے دیکھے گئے ہیں خون خرابے دیکھے گئے ہیں اورنگ زیب نے اپنے تنے پیرا قتل کی تے خون دا رشتہ کی ہوندہ ہے کچھ بھی نہیں ہے خون بابا پریتھی چند تے گروہ ارجن دیو جی دا ایک کوسی ساری زندگی بابا پریتھی چند گروہ ارجن دیو جی نالویر کا مندہ رہے ہیں خون دا رشتہ کی ہوندہ ہے کچھ بھی نہیں ہے چلو اس سمبندچ میں تھا نو پائی گرداس جی دا ایک سوئیہ سرون کرا دیں پائی صاحب مور لا دیں دیں اس گلتے ہیں پائی صاحب پائی گرداس جی نہیں ددسار پتا پتا ماں پر پتا ماں سجن کٹمب ست باندھاؤ نہ بھراتا ہے داد کے اندرشتہ پتا پتا دا پتا دادا دادے دا پتا پر دادا پھر اسی طریقے نال پتر ہو گئے پوترے ہو گئے بھتیجے ہو گئے چاچے تائے ہو گئے سب داد کے اندرشتہ گنے آجاندہ ہے یہ داد کے اندرشتہ ہی پر نالی نہیں ددسار پتا پتا ماں پر پتا ماں سجن کٹمب ست باندھاؤ نہ بھراتا ہے یہ رشتہ پہ وہ تو چل دائے داد کے اندرشتہ دوجہ رشتہ ماں تو چل دائے نان کے اندرشتہ نہیں نہ نسار ماتا پر ماتا برد ماتا مامی مامو ماسی موسا بیبت بکھے آتا ہے پائی صاحب بائی گرداز چی ماں ماں دی ماں نانی پھرو دی ماں پڑھنانی ماں میں مامیاں ماسیاں اتیادک یہ جو انیکہ طرح دے نانکیاں دے رشتے کہے جانے پائی صاحب کہنے دے نہیں نانسار ماتا پر ماتا برد ماتا مامی مامو ماسی موسا بیبت بکھے آتا ہے نہیں سسرار پتنی تو اکرشتہ چل دائے سوریں آنڈا پتی تو اکرشتہ چل دائے سوریں آنڈا نہیں سسرار ساس سسر سارو او ساری نہیں بری تیسر جا چک او ناند آتا ہے اصن بسن دھن دھام کا ہوں میں نہ دیکھے ہو جیسے گرسک ساد سنگت کو ناتا ہے پائی گرداز چی کے اندھے سکھتے گرودہ جو رشتہ ہے سکھتے ست سنگ دہ جو رشتہ ہے میں اس رشتے تو سارے رشتے قربان کر دا سوریں آنڈے نانکیاں دے لادکیاں دے ایک ہی ہونڈا کچھ بھی نہیں کی ہونڈا خون دھا رشتہ صبح تے میل نہیں کھاندہ کی ہو گیا خون دھا رشتہ وچار تے میل نہیں کھاندے دل تے قدی نیڑے گیا ہی نہیں اس دے کول بھی بیٹھے ہیں تامی دوری تامی دوری صبح نہیں میل کھاندہ وچار نہیں میل کھاندے یقین جانوں کئی دفعہ ایک گھر دچ دس میمبر رہ رہنے پامے ایک گھر دچ رہنے کئی دفعہ انجھ لگ دا جہاں دس گھرانچ رہ رہنے بڑی دوری ہے بڑی دوری ہے صبح نہیں میل کھاندے وچار نہیں میل کھاندے اندرونی دنیا تے جوڑ نہیں کھاندی دھنگر نانک دیو جی ماراجدیاں اے دو پاڑیاں ایک طب کا منکھاندہ او جنہ دا پرماتمانال سباو میل کھاندے اسنکھ جب اسنکھ باؤ چانن پک پرماتمانال کی خون دا رشتہ او تے نراکار ہے او تے کوئی آکار نہیں سارے دا سارا آکار نراکار تو آمد ہے جو نراکار تو آمد ہے تو دیکھو کی خون تے کی خون دا رشتہ پرماتمانال جوڑ ہوگے گرو نراکار کی شبد نال خون دا رشتہ جوڑ ہوگے پرماتمانال کی خون دا رشتہ جوڑ ہوگے یہ تے سباو دا رشتہ جس دن منخدہ سواو پرماتمہ ورگا ہو جاندہ ہے کنن اسے دنی پرماتمہ بغل گیر ہوندہ ہے کبیر نے شرط لائیے ہر جن ایسا چاہیے جیسا ہر ہی ہوئے ہری دا بھگت ایسا چاہید ہے جیسا کہ ہری ہے جیسا کہ ہری سروپ جیسا نہیں جیسا کہ ہری سواو جیسا ایوڑ اوچھا ہوئے کوئے تس اوچھے کو جاندہ اتنا ہی اوچھا کوئی ہوئے جتنا اوچھا سواو پرماتمہ دا ہے پرماتمہ سمدھ رشتہ ہے اگر منخ بیتکریاں دیچھ جی رہے ہیں تو پرماتمہ نال کوئی سمبند نہیں پرماتمہ پریمدہ ساگر اگر منخ نفرت دے گھرنا چھ جی رہے ہیں کوئی پرماتمہ ورگا سوا نہیں ہے دیکھو پرماتمہ دیچھ دایا ہے اور اے دیچھ کٹھو رہے ہیں تو کوئی پرماتمہ والا دیکھو سوا نہیں ہے پرماتمہ نرویر ہے ایپی بیر ویرودنال پرے ہوئے ہیں سواو میل نہیں کھا رہے ہیں ست سنگ اے سواستے کتھا کیرتن سواستے سننا ہے امرت ویلے اٹھ کے واہ گروہ واہ گروہ سواستے جپنے ہیں سڑھا سواو پرماتمہ ورگا ہو جائے اور جس دا سواو پرماتمہ ورگا ہو جائے ہیں وہ پرماتمہ ورگا ہی ہے ہر کا بھگت سو ہر ہی جیا ہری دا بھگت ہری جیسے ہی ہے ہری دا سند ہری جیسے ہی ہے سواو کر کے دھنگرو ارجن دیو جی مہاراج کے انہیں بہتے منکھان دا سواو پشمان علمے لکھان دا ہے اندھیرے جی رہے ہیں پرماتمہ تے روشن ہی ہے جاننا ہے جس دن میں پادشاہ دے سلوک پڑھے سن بہت پرانی گل تے ایدی گرائمر میں پڑھی ویاکھرن میں پڑھیا بابا بلون سنگھ تو حیران ہویا میں کہا سدگر منکھتا دی تو ہن نہیں کر رہے ہیں یہ بندہ تے اشرف المخلوقات ہے منکھتے دھرتیدہ سردار ہے تے سدگر کہہ رہے ہیں ایدی سنبندی کتے نے گدڑ نے کھوتے نے میرے سامنے پھر انہیں پندرہ بھی شبد رکھے گرو گران صاحب ایک شبد دی گل کر دیں کبیر بھی اس طرح کہیں دیں پائی گرداس بھی اس طرح کہیں دیں کلگی در پتہ بھی اس طرح کہیں دیں پھر کہنے لگے رامین دے کرتا تلسی بھی اس طرح کہیں دیں بہتے منکھاں دے سنبندی پشو نے جنا دے سنبندی پشو اونگے او کتے منکھوں اونگے کس طرح انہوں نے منکھا کھو گے سنبندی پشو نے پشوہ نال تال میل بیٹھتا ہے پشوہ نال سنبند ہے سروپ کر کے نہیں سواہو کر کے سواہو کر کے کتے دا کی سواہو ہے کتے نو کتے نالی نفرت ہے باقی جانداران آل اتنی نفرت نہیں ہے کتے نو کتے نال نفرت ہے بندے نو بندے نالی نفرت اوے کوکر سواہو ہے کتہ سواہو ہے گستاخی ماہو جیڑے ویچار بندے نو بندے تو دور کر دینے اوہ ویچار بندے نو رابطوں بھی دور کرنگے جیڑے ویچار منکھ نو منکھ دے نیڑے نہیں لے آرے اوہ ویچار منکھ نو پرماتمہ دے نیڑے بھی نہیں لے آنگے مذہب دی دیوار زاد پاد دی دیوار ملک دی دیوار باشا دی دیوار اتنیاں دیوارانے بندے دا بندے نال ملنے ہی بڑا اوک ہے کٹھن ہوئے آپ ہے سن تو سنو کے اندن جو یہ ساریاں دیواران گرا دن دا نرپکش ہو جاند دا سمدرشت ہو جاند دا کتہ کتے نو پسند نہیں کر دا علانکہ حیرانگی دی گل ہے اس ویم کتہ ہے منکھ نو منکھیں نا چنگے لگن منکھ منکھتا دے پرتی گرنانال پریا ہوئے کیونکہ ذات نہیں میل کھان دی مذہب میل نہیں کھان دا ملک نہیں میل کھان دا پاشا نہیں میل کھان دی کدھی بغور مطالعہ کر کے بیکھو گے منکھ منکھان دے تلتے نفرت نال بھرے ہوئے منکھ منکھان دے تلتے گرنانال پریا ہے منکھ منکھان دے تلتے ویر نال پریا ہے پاہ میں پرگڑ کرے پاہ میں نہ کرے ایک کوکر بیرتی ہے اُدھیان بسنن سنسارن سنبندی سوان سیال گدر ہر وقت ڈریا ڈریا رہن رہے ہر وقت بھے ہر وقت چنتا میں اُس دن عرض کی تھی سی ٹھیک ہے راگی سنگھ پڑھ دینے کسی گھر مر تک کوئی ہو جائے ایتے ہو نہ ہار ہے پر شبد پڑھ دینے چنتا تانکی کیجئے جو انہونی ہوئے تے محول دے اس دے عرض انج پیدا ہوندے نہیں پھر انہونی ہوگی یہ گر اور کون دے سے انہونی تھوڑی ہوئی ہے ہونی ہوئی ہے انہونی نہیں ہوئی گروہ تے ایک بادر صاحب کرنا انہونی تے ہوندی نہیں پھر چنتا کیوں کرنا ہے جو کچھ بھی ہو گئے ہے یہ تے ہون ہے تو بڑھا ہو گئے ہیں تے ہون ہوسی کدھر یہ کٹا پھے گیا تے پینہ ہی سی کوئی چوٹ لگی ہے لگنی سی عزت ملی ہے ملنی سی جیسے دن ہوئے ہونا ہی سی تے ہونی ہے رات ہوئی ہے ہونی ہے تے ہونی ہے انہونی تھوڑی ہے اور کوئی آنکھے دن تے رات دے جو بدل گیا انہونی ہوگی انہونی نہیں ہوندی نہیں کدھی نہیں ہوندی پرماتمہ دی دنیا جو کچھ بھی انہونی نہیں ہونہار ہوندہ ہے جد دیکھ دیں ہاں تُسی سفرے چاہوں دے کدھی ٹرین دیج کدھی پلین دیج کدھی بس آج کدھی کار آج تے میں ہاتھ جوڑ کے بیندھی کرنا اتنا سفر نہ کریا کرا میں کہے اتنا سفر نہ کریے جس طرح دی پربو نے کرت بڑھائیے تے جس طرح دی سیوال آئیے وہ دے تے میں دن رات سفر کرنا پھندہ کدھرے لمبے سفر کدھرے چھوٹے تے میں کہے تُسی بڑی ہمدردین آل کہہ رہے ہو گلکی ہے کھلکی تھانو پتہ نہیں اونا دے ناچ دو بھیانکر ٹرینہ دے ہاتھ سے ہوئے سن ایک تمال ناڑ دے چھویا سیک بانگال دے چھو تمال ناڑ دے چھو پوری ٹرین ہی دریا دے چھ گر گئی سی ساری دی ساری ٹرین انجن سمیت انجن پٹڑی تو کی اتریا سارے ڈبے ہی دریا دے چھ گئے اور دریا بڑا لمبا چھوڑا بڑے بھیانکر حادثہ سے ایک حادثہ بنگال دے چھویا اونا دے ناچ دو پلین حادثے بھی بڑے وڈے ہو گئے کریش ہوئے ایک احمد آباد دے چھو ایک گوہاتی آسام دے چھو تی رب دے نیت اونا دے ناچ بسان بھی بہت ٹکرائیاں سو تیسے اخباراں دیا خبراں میں نو کہن دے دیکھ دے نئی پہ تیسے اخبار پڑ دے تو انہوں پتا ہونا ہے میں کہا پتا ہے تو ہون میں ہاتھ جوڑ کے بین تھی کرنا اتنا سفر نہ کرے میں کہا مطرہ گال سون نڈنوے فسدی بندے کار دے چھ مر دے نا کدھر ایک فسدی مر دے ہونگے پلین دے چھ ٹرین دے چھ بسانچ نڈنوے فسدی کار دے چھ مر دے نا پھر تو میں نو کہیں گا مسکین جی کار نہیں جانا چاہی دے کیونکہ کار تے بندہ مر جاند نوے فسدی بندے چار پائی تے ستیاں ہی مر جاندے نا پھر تو میں نو کہیں گا چار پائی تے نہیں سونا چاہی دے کوئی سوتیاں سوتیاں کئی مر جان دے اجیے میں اس نے کچھ اور کہنا سی کہیں لگے نا گنی گیانیاں نا کوئی اکل دے ہی نا گل چو گل بنا دے نا میں کہ اکل تو اپنے کو لی رک انہاں بھے بھی اتنا تو ڈرے ہویا پھر میں کہ کار تو سیس گنج تک آن دیاں بھی آخر تو آزاد پور تو آنے سیس گنج صاحب تک آنے اور ٹو بھی لڑتے ہیں آنے سکوٹر تے ہیں آنے میرے خل تین بھی نہیں آنا چاہیدہ پھر ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے نا گنی گیا نا کوئی اکل نہ دے میں کہا کل اپنے کو لڑک اتنے بھے بھی اتنے ڈرے ہوئے کون دسے موت ہونی ہے انہونی نہیں ہے بڑے پا ہونیا انہونہ نہیں ہے پر ہر وقت درے ہویا میرے نال انہونی نہ ہو جائے انہونی نہ ہو جائے دھن گروہ تھا ایک بہدر صاحب جی مہاراج کہاں آج تک کسے نال نہیں ہوئی تھی تیرے نال کی ہوئی ہے ہوئی نہیں آج تک نہیں ہوئی ہوندھی نہیں کدھی نہیں ہوندھی کسے نال نہیں ہوندھی تو یہ سنبندی اندر بنے ہویا گدڑ سوان سیال کھرے کھرے کھوتا یہ تیجہ سنبندی کھوتا بھگت کبیر نے بھی گنے نے تیرے سنبندی بیل نے پینسے نے ہاتھی نے ساپ نے ڈڈڈو نے کھوے نے پنچ ست شبزان دیج پھگت کبیر نے تگنتی کر لی حیرانگی اے اے تیرے سنبندی رہ تیرا صباو میں لکھان دے کھوہ کہاں کپور چرائے کھوہ کہیں کہے کر دے کرخت بول دے خدا بولنا چنگا نہیں لگ دا تو جس بندے دے بول دو جہنو چوٹ پچاون چنگے نہ لگ دے کھویر کہنے ضرور ایک کھوہ ہے انو منوک کہنے دے کہی لوڑے دا صباہ کھوے نال مل دا تیر کھوہ کہاں کپور چرائے کھوے دے موندج ہر وقت گندگی ہوندی کوئی چنگی چیز نہیں ہوندی کپور نہیں ہوئے گا وہ دے موندج گندگی ہوئے گی تیر جو دیاں گلن ہر وقت گندیاں مونچو گال کڑ کے گالی کڑ جو ہے کڑ کے پھر گل کر دا کہیاں دا صباہ دو گالیاں پہلے کڑنگے نال مل دا اے نیموچ گند کہوہ کہاں کپور چرائے کہ بھی سیر کو دودھ پہ آئے تی سپنو کتنا بھی تیسی دودھ پہ لاؤ تو کوئی زہر تیاغ دین دا کتنا بھی کسے نال احسان تے پرپکار کرو تیس زہر نال پریاں روے پریاں روے کبیر کے دن سپ ہے منوک نہیں ہے سرپ ہے لمبے چوڑے شبد نے اس وقت اس پاسے میں نا جاوہاں کھرے کھوٹا کھوٹا بیوکوفی دا چن منیا جند ہے بہت پراچین سمیں تھا بار برداری دا کم اس تو لیندے سن بار ڈون دا کم پرانے یاتری بہت سارے کھوٹے ہیں تے کھچڑاں تے اسوارو کے ایک تھان تو دوسری تھانتے جانا تے سمان لد کے ایک تھان تو دوسری تھانتے پچانا میں تھے کوئی دس بارہ سال پہلے دیکھایا ہے ایران دے جا گلیاں گلیاں دے ساگ سبزی تے فروٹ بیچ دن لوکی کھوٹیاں تے لد کے ہاتھ دے جتے ترازو ہوندہ ہے بس گلی گلی دو تن کھوٹے لدے نے پھل نال سبزیاں نال بیچی جان دے یہ دیکھے اسی میں بہت پراچین سمیتوں بار برداری دے کم انہا تو لے جان دے نے پارد دیچ بنگلہ دیچ دیچ عجیبی انہا تو کم لے جان دے مہارا جی کہنے نہیں جرے کسے کسے وقت بھار ڈھوندے نے پھر رات نوں آرام کر دے نے اے اصلی کھوٹے نہیں ٹھیک انہاں دا سروپ کھوٹیاں ور گئے انہاں دا صبح کھوٹیاں ور گئے اے اندروں باروں کھوٹے نہیں پر ایک ہور کھوٹے نہیں باروں منخ دکھائی دیں دیں اندروں کئی کھوٹے اندر پال کے رکھے نانک تینر اصل کھر جو بنگن گرب کرند سلوک واران تو ودی اصلی کھوٹے نہیں ہر وقت ہنکار دی پنڈ چکی ہوئی ہے میں ہاں میں ہاں ایک پنڈ چکی ہوئی ہے اسے تھلے ہی دبے ہوئے نہیں معافضہ بھی کچھ نہیں ملدا مفت چکی پھر دیں اصلی کھوٹے نہیں اور غزب دی گل بھار دکھائی دیں دا ہوئے محسوس بھی نہیں ہوندہ کھوٹے نو کئی دفعہ زیادہ بوجھ ہوئے محسوس ہوندہ تھک دا ہے پریتے ہنکار دی پنڈ جنم تو لے کے مرم تک چکی پھرتے ہوندہ اصلی کھوٹے ہیں بے شمار پشوانال منخ دا سواو میں لکھاندہ ہے معارضی کہیں دیں بہتے منخان دے اصلی سنبندی پشو نے منخ نہیں نہیں منختہ ہوندہ اندر پیدا ہی نہیں ہوئی جو منخانال سنبند جوڑن منختہ پیدا ہوندی یہ جب نال وہ جبتے ہیں نہیں جب کردیاں کردیاں پہلے منختہ جنم لیندی یہ جب کردیاں کردیاں منختہ تو بات دیوتا پن پیدا ہوندہ ہے جب کردیاں کردیاں دیوتیاں دو بات منخ دن دو پرماتمہ پرگٹ ہوندہ ہے اسنکھ جب اسنکھ باو کہ جب ہی کوئی نہیں تو منخ تے پشوانال دی ترہ جیوے گا اندھیرے جیوے گا تو میں عرض کراں بے شتر پشو تے منخ اک کوئی ترہ دی زندگی جی رہنے تھوڑا جیاں رنگ روپ ذات پاد کھان پاندہ فرق ہوئے گا سواو کر کے اک کو کچھ یہ جو قدرت دی ویچار دھنگرو نانک دیو جی مہاراج کردے نے اے نیچ نے نیچان دی ویچار پھر آپ اخیر دیچ قدرت کون کہاں ویچار اس پنگتی نوں تیسری پاوڑی چنے درج کردے نانک نیچ کہے ویچار واریاں نا جاوہاں ایک وار جوتو دبھاوے سائیو علیکار تو سدا سلامت نرنکار انا نیچان دی ویچار کرنوالا بھی کوئی اہو جیاں دے گئے اونا دی پنگتیچ آپ کھڑے ہو جاندے اُس لین دی صدگر آپ کھڑے ہو جاندے اتھے تک آپ نے کل سرون کی تا اج دی اج دی پاوڑی ہے قدرت دا ذکر کردے ہیں سائیو کہنا اسنک ناؤ اسنک تھاؤ نام صرف منخی دنیا دی چنے اور اے بھی قادر دی اکمہان کرت سمجھ لو کہ پیچان گیان نام دے آسرے تے کھڑا ہے جس چیز دا میں نو نام نہیں آن دا اس دا گیان دینا یا کسے کو گیان لینا بڑا اوک ہے جیسے میں تھا نو اتھے کم ہے میں ایک مطر نو ملنا ہے میرا بہت پرانا دوست ہے تی تسی دس ہو کس طرح ملے گا تی تھوڑا پہلا تی پرشنے ہی ہوئے گا نام کیے تیمیا کہا نام منو نہیں آمدہ کی دس ہوگی منو کس طرح دس ہوگی منخ نے بنسبتی دے نام رکھے نے کسے درخت نے اپنا نام نہیں رکھے یا منخ نے رکھے نے نام صرف منخ کی دنیا چھنا ہے جتنے اسطان نے جتنیاں وستوانے جتنے چیزاں نے مہارا جیسے نے نام تو بنا نہیں نہیں ہے منخ نے نام رکھے نہیں کیونکہ منخ نے گیان دینا ہے گیان لینا ہے یہ نام تو نہیں ہے سورج نو سورج منخ نے آکھے ہے چندرمانو چندرمان منخ نے آکھے ہے تو منخ دیاں بھاشاں بہت ساریاں نے اس حواصلے ایک ایک چیز دے کئی کئی نام نے سورج نو سورج کہندنے روی کہندنے بھان کہندنے خرشید کہندنے آفتاب کہندنے سن کہندنے کوئی ایک نام ہے وستو تے ایک ہے نام ایک نہیں ہے انے کا نام ہے ایک ایک پھل دے میں بھارت دچھ ایک کوئی ملک دچھ دیکھے ہے انے کا نام ہے پیرو کہندنے امرود نو مہراشتر دچھ جام پھل کہندنے گجرات دچھ پر یوپی چھو نو امرود کہندنے پھل ایک کوئی رہے ہے حیران ہو جانا ہوتھے پیرو کہندنے پھر تھوڑا جیاں گجرات والے پاسے آجا پھر جام پھل کہندنے یوپی مد بھارت باقی علاقے چھ امرود کہندنے پھل ایک کو باشا دے بدل دیاں پھلنا دے نام بدل دینے پھلنا دے نام بدل دینے وستوان دے نام بدل دینے سورج چند تاریاں دے نام بدل دینے پر نام منوکھنے رکھے نے بنسپتی دے نام پشوان دے نام پنچھیاں دے نام سورج چند تاریاں دے نام بیماریاں دے نام دوائیاں دے نام ملکاں دے نام شہران دے نام گلیاں دے نام پندہ دے نام سب کچھ دے نام رکھن تو بعد منوکھنے پھر منوکھاں دے نام رکھے نے کیونکہ منوکھ دی پہچان بھی نام تو بینہ نہیں ہو سکتی نام لے کے کوئی چیز پیدا نہیں ہوں دی تے نام لے کے ایسی بھی نہیں پیدا ہوئے بعد جو رکھے آجند منوکھ دیکھ رہتا ہے کیونکہ نام تو بینہ پہچان نہیں ہوں دی نام تو بینہ گیان لینہ دینا بڑا ہو کھاں دے تیجد بندے نے بندیاں دے نام رکھ لے تو پھر بندے نو خیال آیا اس ساری قدرت دیتے میں نام رکھ دیتے جو جو سامنے آئی سمجھ دے چاہیے کہ قدرت نو بنانوالا جڑا کرتا ہے قادر ہے او دن آتے میں رکھی ہے نہیں تو پھر اس دے نام رکھے گئے رمیہ ویا ویکھ کے قید تاگیا رام ہے نرلیپ ویکھ کے قید تاگیا کرشنے پرماتمہ دے نامی باد دیچ منوکھانو جو ہے دیتے گئے اشچرج ویکھ کے بسماد ویکھ کے اندکار نو دور کرنے والا دیکھ کے گیان دا سمہ دیکھ کے گرنانک دے کنٹ تو نکلے واہے گروہ محمد صاحب دے کنٹ تو نکلے اللہ ہو بہت سارے ناماندہ ذکر کلگیدر پیتا نے صرف ایک کوئی شبدج کر دیتا ہے پربجو توکے لاج ہماری اڑگلیاں میں پنگتیاں پڑھ دا جاننا ہے سب نامنے نیل کنٹ نرہر نار آئین نیل بسن بنواری پرم پرک پرمی سر سوامی پاون پمن آری مادھو مہا جوت مد مردن مان مکند مراری ایک کوئی شبد دے چتنے نام پرمات مان دے اور دھنگرون آنک دیو جی مہاراج کہنے بلہاری جاؤں جیتے تیرے نام ہیں اے پربو جتنے بھی تیرے نام نے اسی صدقے جانے ہیں قربان جانے ہیں ایک پھل دے اگر ساؤ نامنے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی گجراتی آکے مہاراشتیاں نال نہیں لڑ دے تو اسی پیرو کیوں کہندے ہو جام پھلاک ہو کہ کوئی مرٹھے یو پی دے آکے نہیں لڑ دے تو اسی امرود کیوں کہندے ہو پیرو آکھو یہ جھگڑا نہیں ہے کوئی ایرانی آکے جھگڑا نہیں کر دے تو اسی سورج کیوں کہندے ہو بھان کیوں کہندے ہو روی کیوں کہندے ہو خرشید آکھو وہ جھگڑا نہیں کر دے کیونکہ ایرانی باشتہ خرشید ہے آفتاب ہے چندرمہ نو مہتاب کہندے نے مہتاب چندرمہ مہتاب وہ جھگڑا نہیں کر دے تو اسی چندرمہ کیوں کہندے ہو تو اسی سسی کیوں کہندے ہو سنسکرد دے سسی کہندے نے چندرمہ نو انو مہتاب آکھو کوئی جھگڑا نہیں مون آکھو کوئی جھگڑا نہیں وستوان دیتے جھگڑا نہیں ہے ایک ایک وستو دے سیکڑے نامنے پدارتھان دیتے جھگڑا نہیں ہے ایک ایک پدارت دے شیکڑے نامنے خدرت دے جو اے انیکا نام منوکنے رکھے نے اگنیے اے دھرتیے پاؤنے پانیے تتہنو نامتے منوکنے دیتے نے اور باشا دے مطابق الگ الگ نام جھگڑا نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے سانسکریت دیچ پاوننو انل کہنے انل ہندی دیچ پراکر دیچ پر پاونن کہنے اردوچ ہوا کہنے فارسی دیچ باد کہنے باد ہوا باد جی دیچ سریر دیچ ہوا زیادہ بھر جائے کہنے بادی سریر ہے بادی تو مراد کی ہے ہوا نال برے آیا سریر ہے پھل گیا دا سریر باوت انہوں بادی چیزیں نہیں کھانی آ چاہی دیا منہ کر دینا پھر بید لوگ باد ہوا پرشن دیچ باد کہنے اردوچ ہوا کہنے ہندیچ پاون کہنے سانسکریت دیچ انل کہنے کوئی جھگڑا نہیں ہے تو سی انل کیوں کہنے دیو پاون آکھو پاون کہنے دیو ہوا آکھو ہوا کیوں کہنے دیو باد آکھو کوئی جھگڑا نہیں ہے پر پرماتمہ تیچہ جھگڑا ہے رام کیوں کہنے دیو اللہ کھو اللہ کیوں کہنے دیو رام آکھو بڑا جھگڑا ہے بڑا کلیش ہے منخ پدارت دی پرتی اتنا مورک نہیں جتنا پرماتمہ دی پرتی مورک ہے منخ سنسار دی پرتی اتنا اگیانی نہیں جتنا نرنکار دی پرتی ہے گیانی ہوئے گا تھوڑی جیاں کرت دی پرتی سنسار دی پرتی نرنکار دی پرتی تی بلکل اگیانی ہے نامہ دے جگڑے ویچارہ دے جگڑے دھن گروہ نانک دیو جی مارا جس جگڑے نو ختم کر دیں بلہاری جاؤں جیتے تیرے نام اسی صدقے جانے ہیں جتنے بھی تیرے نام کوئی رام کہہ رہے ہے ٹھیک کوئی اللہ کہہ رہے ہے ٹھیک کوئی مدسودن کہہ رہے ہے ٹھیک کوئی نارائن کہہ رہے ہے ٹھیک بکیدہ سینسر نامہ ہے گروہ گرنساہب دیچ جیتے ہزارہ نامہ دا زکر ریش گروہ ارجن دیو جی مہاراج کردے نے بھارت دیچ ایک ریشی ہویا ہے شیشناگ شیشناگ سپنے سے چکرشنا پہنا ایک منک دانا سی اس ریشی دانا سی او دے بارے ایک آوت ہے او دیاں ہزارہ زبانہ سن تے ہزارہ زبانہ نال وکھ وکھ نام جب دا سی نہیں وہ ہر روز نمہ نام کردہ سی پرمات ماندہ آج جڑا نام جب دیا کل نہیں کل دوسرا جب دا سی پرسوں تیسر خود نام کردہ سی تی جب دا سی ہزارہ نام اس نے دیتے ہیں کئی دفعہ ایک ایک دن دیچ بھی تین تین چار چار نام بدلنے ہیں ابھیاس دا ڈھنگ گو رکھ بھی بدل دا رہے ہیں آج جس ڈھنگ نال اس نے ابھیاس کیتا ہے یا کرایا ہے کل دوسرے ڈھنگ نال کرا رہے ہیں پرسوں تیسرے ڈھنگ نال کرا رہے ہیں چوتھے دن چوتھے ڈھنگ نال کرا رہے ہیں او دے چیلے بھی تنگ آ گئے اونا دے موہ نکل گئے نیرائی کو رکھ دندہ ہے چھڑو تے ہن جیڑی گل سمجھ جنا آوے بندہ بہت خجل خواہ رہے ہو جائے پارت دیچ کہنے نیرائی کو رکھ دندہ ہے کیوں گو رکھ سویرے جوا جس ڈھنگ نال جب تب کر رہے ہیں شامی کسے ہور ڈھنگ نال کل کسے ہور ڈھنگ نال پرسوں کسے ہور ڈھنگ نال سادنہ بدل دندہ ہے ایک گل پر چل تا ہو گئی ایک گو رکھ تھے کسے ایک تھاں تے ٹک دا ہی نہیں سادنہ ہی روز بدل دندہ ہے گو رکھ دندہ ہے شیشن آگ نام روز بدل دندہ سے کرندہ سے نوین تا بنی رہندی ہے سچے ترین نام ہے ساودان رہنا نمے تو نمہ نام گڑھ دا گیا یہ ہزارہ شبد گروگن سابدے سے واسطے لیں اج راگی سنگہ نے جو شبد گائنے کل ہور گان پرسوں ہور گان پرلے روز ہور گان گائی جان اتنا آتھا خزانہ کوئی شبد دے اس عوستہ تک لے جائے گا جتے بول کوئی نہیں سندچ لے جائے گا پرماتمان الجوڑ دے گا اس واسطے نے اس واسطے شبدان دے خزانہ ہے اتنا وڈہ بھندار ہے اور محرس کرنا جو دس پندرہ صفحے بھی گروگن ساب جی مہراج دے نام پڑے اتنا بھی سما نہ کر سکے تے ہون تسی اکھو دے کل کوئی پرماتمان دا گیان ہوئے گا سوج بوج ہوئے گی نہیں ہزارہ سال جتنا اگیان پرماتمان دا سی اج بھی اتنا ہے ہزارہ سال پہلے جتنا پدار تھا دا اگیان سی اج اتنا نہیں اج پدار تھا دے سمندج بندہ بڑا گیانی ہو گیا ہے پرماتمان دے سمندج تے اگینی دا گینی ہے نا سمجھ دا نا سمجھ تو خیر مقتصر میں اس کنا سہی بکننے اسنکھ ناؤ اسنکھ تھاؤ نہیں گنے جا سکتے تھان ٹکانے بستوں آ اس واسطے انمت نامنے اسنکھ ناؤ اسنکھ تھاؤ آگم آگم اسنکھ خلو سہی بکنن جدی گنتے نہیں ہو سکتے جنہوں سوچیا نہیں جا سکتا جنہوں ویچار بچ نہیں لیا جا سکتا جنہوں پورا یاد بھی نہیں کیتا جا سکتا اتنا ہے آگم ہے پر جو کچھ بھی ہے سب دے نامنے سمجھن سمجھان واسطے اے نام منکھنے گھڑے منکھ ہی دنیاں دے اے گھڑے ہوئے نام جتے جتے جیون چیتنا تھوڑی جیاں سوچے تو ہیے انہیں وستوں آنوں نام دیتے نے ہر چیز انہوں نام دیتے نے نمے تو نمے نام روز سینٹس لوگ گھڑی جاندے نے کیونکہ جد کوئی نمی چیز بنا دے نے اجاز کر رہے ہیں انہوں نام دینا پہندہ ہے تو سند دے اندر عویاس کر دیاں جد بھی کوئی نمہ انبھو پیدا ہوں دا سی اس انبھو نو نمہ نام دینا سی اسے انبھو نو کہندہ سی یہ سندوک ہے اسے انبھو نو کہندہ سی یہ نرویر عوستہ ہے اسے انبھو نو کہندہ سی یہ سمدرشتی ہے اسے انبھو نو کہندہ سی سارے نام دھارمک نے کہ انہوں پرشاں نے دیتے ہیں جنہیں دندر ایسا انبھاؤ ہوں دا رہا آجویے سے ہی دیکھ رہے ہیں دھارمک دنیا دچ جڑے گھڑے ہوئے نام نے انہوں دچ وعدے ہوندے رہن دے نے جیسے سینس دی دنیا دچ وعدے ہوندے رہن دے نے تو سیبکن انمتنے پدارت اس وستے انمتنے نام اگم اگم اسنک لو اسنک کہے صرف آر ہوئے پر اسنک کہے دے یہ ایک ہندسہ ہے سو عرب نے مہاراج کے اندر اس طرح تے سر تے بوجھ پہ جائے گا بھاو ایت گناہ ہے بھاو انمت ہے بے سمار گنتی نہیں ہو سکتی اگہاں چل کے اس پوڑی دچ تھوڑا جیان خیال صدقر اگے بدل دینے میں خلاصہ کل کرانگا کیونکہ کافی سماؤ گے تو انہوں لیٹر نہ کریے اس پوڑی نوں کل سماؤ پت کرانگے یہ آئیں جی کہہ لیو کل داستہ سما سمابت واپس جانے ہیں بھاو اللہ رب العزت دی ذات پوری خائے نادی خالق تے مالک ہے ہر جگہ جگہ تے بیرو او دی طاقت دے او دی قدرت دا سانو نظران دا مظاہرہ پر اسیں او تے سوچ وچار فکر نہیں کر اپنے بیرو اپنے جسم ہل اسی دیکھ لیے کہ کنے ساڑے اندر اللہ رب العزت دی ذات نے فنکشن لائے ہے لیکن اسی اونا تو بے فکر ہیں سانونا دی پروائک ہوئی گئے ایک آدمی دے اگر گردے کام کرنا چھاڑ دیں دے ہے تے ڈاکٹر انی مشینری لاکہ اس طرح کام نہیں کر سکتے لیکن اللہ رب العزت دی ذات نے ایک نظام دیتا ہوئے کنے ویرو جاندار ہے پوری دنیا تے اسی گینہ نہیں ساکتے کنیا چیزاں ہیں انسان ہیں اربع انسان آگئے ہیں لیکن سابدے چیرے ایک دوسرے سے مختلف ہے سابدے فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے مختلف ہے چھوٹی جگہ ہے یہ او دی قدرت دا او دی طاقت دا ایک بہت بڑا سا بہت ہے ویرو پھر تسی دیکھ لو موسمد آنا ہر چیز اپنے مکرر وقت آ رہی ہے دن رات گرمی سردی خزاں بہار پھال فروٹ ہر چیز دیکھ مکرر ٹائم ہے کوئی اپنے ٹائم تو گنی آ سکڑا تو ویرو اس کون ذات کر رہی ہے اللہ رب العزت دی ذات کر رہی ہے ہر ٹائم ہر جگہ تے اللہ رب العزت دی ذات میں مجود ہے جب آپ پتھر دے اندر کیڑا ہوئے انہوں ہی رزق کون دے رہی ہے اللہ رب العزت دی ذات پھر ویرو اسی نافرمانی کیوں کرنے ہیں کیوں کیونکہ اسی دنیا داری دی ویچے پٹھک جانے ہیں پھر اسی کیوں پرشانی کرنے ہیں کسے دہا کا کیوں مارنے ہیں کسے نہ ظلم زیادتی کیوں کرنے ہیں دو نمبر کیوں رزق لینے ہیں کسانو یقین ہی اللہ رب العزت دی ذات ہے کسانو رزق دے گا ساڑھے واسطے انہیں رزق لیشہ آیا ہے لیکن اسی انسان ہیں شیطان دے دے مارکتے چل پر نہیں یار پتہ نہیں ملو ملنا گا نہیں ملنا یار میں ادا ایک ہاک کھا لما یار میں اونا زیادتی کر لما ویرو اللہ رب العزت دی ذات دے مارکتے چلو او دا پروسہ کرو او تانو ہر چیز عطا کرے گا صرف واہ گرو دا نام جپو اللہ پاک سب نو اپنے راستے تے لے ہوئے کیونکہ جنو اللہ پاک دی ذات تفعیق دے گی ویرو اوہی اللہ پاک دے راستے تے اور دے مارکتے چل سکتا ویرو تانو کسطن لگیا یہ دیکھتا کمنٹ کر کے اپنی قیمتی ردر زہال لازمی کرنا اپنا اٹھے سارا خیار کرنا دوامیں یاد رکھنا اللہ حافظ